تو ہیلو یار کیا حال چال ویلکم ٹو دہ چینل اور آج ہم بات کرنے والے ہیں مارول اور ڈی سی کے زبردست لائٹنگ سوپر ایروز اور ان کی کمال کی موویز کے بارے میں نمبر ون تھور تو یہ سوپر ایرو مارول کومکس اور گریت مویتولوجی کے اندر ایک گوڈ ہے جس کے پاس تھنڈر کی پاورس ہے کسی کارنسے گوڈ آف تھنڈر بھی کہتے ہیں یہ ایسگار نام کی ایک ہیون جیسی جگہ میں رہتا ہے اور ارث کو پرٹیکٹ کرتا ہے اس کے پاس ہے سوپر سٹیندھ اور یہ ایلیکٹر سٹیٹی بھی جنریٹ کر سکتا ہے اور اس کے پاس میولنین اور سٹرون بیکر جیسے بہت ہی پاورفل ریپنس بھی ہوتے ہیں اور اگر آپ کو تھور کا ایکشن دیکھنا ہے تو آپ مارول کے اندر تھور کے چاروں پارس اور ایونجرز کی چاروں موویز دیکھ سکتے ہو جن کے اندر آپ کو تھور کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹوریز اور ویلنز دیکھنے کو ملیں گے اب یہ سوپر ہیرو کوئی گارڈ تو نہیں ہے لیکن اسے اپنی پاورس یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ گارڈ سے ہی ملتی ہیں اُلٹا یہ تو ایک بچہ ہوتا ہے جسے ایک جادوگر اپنے چیمپین کے روپ میں چونتا ہے برائی سے لڑنے کے لیے جس کے بعد وہ اپنی ساری پاورس اسے دے دیتا ہے اور جب بھی ولڑ کا شزیم بولتا ہے تو سوپر ہیرو کے اندر ٹرانس فرم ہو جاتا ہے اس کے پاس بھی سوپر سپیڈ سوپر سٹینڈ ڈیوی بلٹی اور الیکٹر پاورس ہوتی ہیں اس کی ٹوٹل دو موویز آ چکی ہیں شزیم اور شزیم فیوری آف دا گارڈز نام سے جن کے اندر آپ کو بہت ہی بہترین فینٹسی ایکشن دیکھنے کو مل جائے گا نمبر تھری بلیک ایڈم تو یہ کوئی سوپر ہیرو نہیں بلکہ ایک انٹی سوپر ہیرو ہے مطلب یہ اچھا تو ہے لیکن ساتھ میں بہت ہی خطرناک بھی یہ اپنے ویلنز کو بہت ہی بروٹلی مارتا ہے اور کئی بار تو ہیروز کو بھی نہیں چھوڑتا اس کے پاس بھی تھور اور شزیم جیسی ہی پاورس ہیں لیکن یہ اپنی لائٹننگ کو ان سے بھی بہتر استعمال کرتا ہے اس کی صرف ایک ہی مووی ہے جس کے اندرہ میں اس کی اوریجن سٹوری دیکھنے کو ملتی ہے وہ بھی گرینڈ لیول کے ویجیوز کریجی بی جی ایم اور نون سٹوپ ایکشن کے ساتھ نمبر فور فلیش یہ بھی شزیم اور بلیک ایڈم کی طرح ڈی سی کا یہ کیریکٹر ہے جس کو اپنی پاورس ایک لائٹننگ شٹائک سے ملتی ہے جس کے بعد اس کے پاس سوپر سپیڈ کی پاورس آ جاتی ہے اور وہ بن جاتا ہے ایک سپیڈ سٹر تو تیز بھاگنے کے ساتھ ساتھ وہ تیز سن سکتا ہے تیز دیکھ سکتا ہے چیزوں کے آر پار جا سکتا ہے لائٹنگ بوٹ مار سکتا ہے اور سب سے بڑی بات وہ اپنا ٹائم ٹریبل بھی کر سکتا ہے تو اگر آپ کو فلیش کی سپیڈ دیکھنی ہے تو آپ فلیش اور جسٹیس لیگ جیسی موویز کے ساتھ فلیش کی سیریز بھی دیکھ سکتے ہو جن کے اندر آپ کو فلیش زبردست ایکشنیں کرتا ہو دیکھنے کو مل جائے گا نمبر فائیو سٹوم اب یہ ایک مارویل کی فیمل سپر ہیرو ہے جو اپنی پاور سے ویدر کنٹرول کر سکتی ہے اور الیکٹرسٹی کو منپلیٹ کر سکتی ہے اب یہ ایک میوٹنٹ ہے تو یہ ساری پاورز اس کے پاس بچپن سے ہی ہوتی ہیں اور یہ ایکس من کی ٹیم کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ بھی ہے اور یہ آپ کو ایکس من کی لگ بگ ساری ہی موویز کے اندر دیکھنے کو مل جائے گی تو یہ تھے کچھ کمال کے لائٹنی سپر ہیروز دوستو ان میں سے آپ کا فیوریٹ کون ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ویڈیو چی لگی تو لائک کرنا اور اسی اور بھی مزہدار ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کر لینا